نحمدہو و نسلیم و نسلی علی رسولیہ الكریم اما بعد قابل سادہ احترام بھائیو و بزرگو اور دوستو میری اس گفتگو کو سننے والی میری باؤں اور بہنوں کو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے تو میرے دوستو میں آج آپ کے سامنے کھیل کے متعلق گفتگو کرنا چاہتا ہوں تو آپ حضرات ایک بات اچھی طرح سے زید نشی نے فرما لیں کہ کھیل ہمارے دین کا ایک حصہ ہے کھیل ہمارے دین کا ایک حصہ ہے اور اس کو کھیلنے میں کسی کو کوئی پریشانی اور ٹینشن لینے کی ضرورت بالکل نہیں اس لیے کہ جو کھیل ہے وہ صحابہ کے نام کھیلا کرتے تھے مختلف قسم کے اس وقت میں تلوار کی مشک تیر کی مشک اسی طرح سے تیرا کی یہ عروج بھی ہوتی تھی تو ان کی کھیل یہی ہوتی تھی کہ وہ صحابہ کرام تیراکی کرتے تھے تیر اندازی کرتے تھے اور گھڑ سواری کرتے تھے اور اونٹ کی سواری کرتے تھے پیدل دوڑتے تھے حضر سلمہ بن اکوہ رضی اللہ تعالی یہ تو دوڑ کے اندر بہت جارہ مشہور تھے تو خلاصہ میری بات کا یہ ہے کہ کھیل جو ہے دین کا ایک حصہ ہے اور اس کو کھیلنا بھی چاہیے اس سے بندے کی جسم کے در توانائی بھی ہوتی ہے اور کھیل کی بہت سارے فائدے ہیں اور جن میں سے ایک تو یہی ہے کہ انسان خود جو ہے ایکٹیف ہو جاتا ہے اور چست ہو جاتا ہے اور چست اور قوی مومین حدیث پاک کے مطابق چست اور قوی مومین یہ بہتر ہیں سست اور کمزور مومین سے لہذا مومین کو چست ہونا چاہیے اور طاقت پر ہونا چاہیے اب اس کے لئے اپنے جسم کو حرکت دینا ضروری ہے اور حرکت دینے کے لئے کھیل ضروری ہے تو کھیل لازمی چیز ہے تو چاہے آپ کرکٹ کھیلیں یا جو ہے آپ کوئی فٹبول کھیلیں یا اور جس میں آپ کا ذوق ہے آپ کو کھیلنا چاہیے اس سے آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور آگل بیسے مارے کرکٹ بڑے عروج پر ہے خیر کوئی بھی کھیل آپ نے کھیل نہیں ہے تو اس میں آپ کا دائرہ کار ہونا چاہیے شریح حدود کے اندر رہ کر وہ کھیل کھیلنی چاہیے آپ کوئی بھی کھیل کھیلیں پر ایک بات کا لحاظ لازمی رکھیں کہ آپ کی جو کھیل ہے وہ شریح حدود کے اندر ہونی چاہیے اور شریعت کے مطابق ہونی چاہیے شریعت کی حدود سے باہر برکل نہیں ہونی چاہیے تو میرے دوستو جتنے میرے دوست ہیں نوجوان ہیں میں اسے یہ سپیشل کی گزارش کرتا ہوں کہ بھائی آپ اپنے لئے وقت نکالا کریں اور جو کھیل آپ کو پسند ہے آپ وہ کھیل کھیلا کریں انشاءاللہ اسے ایک تو آپ کا جسم طاقتور رہے گا آپ کا دماؤ صاف رہے گا اور فریش رہے گا اور اسی طرح سے آپ کا جسم بھی مضبوط ہوگا تو آپ بھی حدیث پاک کے مطابق ان لوگوں کے اندر شامل ہو جائیں گے جن لوگوں کا جسم مضبوط ہو اور طاقتور مومن ہوں موسیقی